اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بیڈرڈر کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں بلو جستان کے علاقہ خاران سے جہاں ای بی سی نیوز کے بیورو چیف فیداریکی کی ریپورٹ کے مطابق کمیشن رکشان ڈیویجن تاریخ رحمان بلوش نے کیاڈیٹ کالج خاران ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر خاران اور ورکنگ ومن ہاسٹر فیملی اینڈ بی سنگل رکشان ڈیویجن کا دورہ کیا کمیشن رکشان ڈیویجن نے کیاڈیٹ کالج خاران کی دورے کے موقع پر کالج کے مخصف شعبوں کا معاینا کیا اکیڈمی کلاسوں میں کیاڈیٹ سے ملاقات کی اس موقع پر کیاڈیٹ کالج پرنسپل پروفیسر محمد نواز صومنو نے کمیشن رکشان کو کیاڈیٹ کالج کے حوالے سے بریفنگ دی کمیشن رکشان نے کیاڈیٹ کالج خاران کی کارکردگی کو سراہا کمیشن رکشان نے ٹیکنیکل ٹریننگ سینڈر خاران کی دورے کے موقع پر ٹی ٹی سی کے مخصف شعبوں کا معاینا کیا اس موقع پر ٹیکنیکل ٹریننگ سینڈر انچارج نے کمیشن رکشان کو ٹی ٹی سی کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی کمیشن رکشان نے ٹیکنیکل ٹریننگ سینڈر کی کارکردگی کی تعریف کی اب روح کرتے ہیں زلہ بہاولنگر کا جہاں بی سی نیوز کے ڈیسٹک ریپورٹر جہدی قدیر احمد کے ریپورٹ کے مطابق ریاض احمد مستوئی کا اچانک ہسپتال کا وارٹس کا دورہ ایم ایس ریاض احمد مستوئی نے تمام وارٹس کا دورہ کیا اور عدویہ سیکیورڈیو تمام انسانات کو چیک کیے پرانی امرجنسی میڈیکل وارٹس کے سائن بورڈ نصد کروائیں اور مریضوں کے عیادت اور حال احوال معلوم کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے عملے کے رویے کی معلومات لی اور مزید ڈاکٹرز کو احکامات جاری کیے کہ مریضوں کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی غلطی کتاہی ہر کس برداشت نہیں کی جائے گی اور بہاولنگر کے عوام کے لیے ہر قسم کی بیماری کے علاج میں میری بھرپور کوشش جاری رہے گی تاکہ آنے والے تمام مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے خبر شامل کرتے ہیں ازاد کشمیر سے نمائندہ خصوصی کشمیر ای بی سی نیوز چودی رفی محمد تاچ کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ سے ناہلی کے بعد سابقہ وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کا اپنے حلقہ میں عوام سے پہلا خطاب ازاد کشمیر کی سیاست کے فیصلے سیاسی قیادت کرے گی کسی دارے کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نرین نرموڈی کو میری حکومت سے خطرہ تھا آنے والا وقت کیسا ہوگا اس کا فیصلہ ہم کریں گے کیا تحریک انصاف ایلین جماعت ہے جسے صدا دی جا رہی ہے کہ اس جیسا شادت کا مطمئنی دنیا میں آئے گا کیا مجھے یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کی آن بنگلہ دیش میں ہم کتنا قیادی بنے مسلمان جو شادت کا قمنہ رہے کے نکلتا ہے اتنے شہیدوں سے قیادیوں سکتے ہیں جب تک کہا میں ساتھ نہ ہوں وہ مکتبانی ہو کوئی اور پرابلم تھی اس لیے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں تھی اس بنیاد پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کب سدھ رہیں گے کب اس لائے وال لیں گے ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں ہمارا جرم ہے ہم پاکستان کے جنڈے لگاتے ہیں ہمارا جرم ہے میں نے یہ کہا کہ میں کوئی کراچی مائدہ پنڈی مائدہ کی بات نہیں کرتا میں نے یہ کہا کہ ہم مائدہ نہیں جانتے ریاست آزاد کشمیر پاکستان کی لیکن آزاد کشمیر کی ریاست کے وکار اور عزت پہ کمبرمائز کسی صورت نہیں ہوگا کوئی مائد کا لال ہی حضر پچھے ہم پہ مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریکی انصاف کا جنڈے اٹھاؤ چوں اٹھاؤ یہ جنڈے تمہارے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تمہاری گاڑی پہ نہیں رہنا چاہیے چوں نہیں رہنا چاہیے میں نے بہر آزمہ کہا کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہم نے کہا کہ دوسری پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر 32 سال بعد بلتیزی الیکشن کرانا 32 سال بعد آپ کی ڈرائی پورٹ آپ گنتے گئے لگوں کے دس سالوں پہ ہمارے باری ہیں یہ چند ماں ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈریکشن ہم دیں گے کوئی اطارہ ہے کہ ڈکٹیٹ کرنے کا سوچ رہا تھا تو یہ ہم بتائیں گے کہ ریاست کے وارث کاؤن ہے ریاست میں کس کی جلتی ہے ہمیں یہ جگہ نہیں ملتی سے جوتے کی نوک پہ میں رکھوں گا میں حکومتوں کا دلزادہ نہیں ہوں میں حکومتوں کا دلزادہ کلام بن کے رہنا چاہتا ہوں عزت اور وقار سے رہیں گے ایسی حکومت ایسی وزارت اعظمہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت کمرومائزوں میں جوتے کی نوک پہ رکھتا تنویر اریاض کنم بڑھو آپ ساتھ لوگا بہت شکریہ گارت کے ساتھ جائیں آپ شودہ غازیوں کے وارث ہیں یہاں پہ ہمارے رفشیو جیز بھی آئے ہوئے یہ سنت ایسی کہ دوسری تیسری اجرت کرنی پڑی اس وقت اس رسول کو خود رسالت مہاد کو ہمارے پاس آئے ہم ان کو ذلیل کرتے رہے ہم مقمت میں ہو یا نہ ہو ان کا ہم کام کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھے جب پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ اقتدار کی مہرنے میند نہیں ہو کر دی اب روح کرتے ہیں زلاواری سے بیسی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر رامر دل بزیر عباسی کی ریپورٹ کے مطابق سعید احمد عباسی کے بیٹے سیف العباسی ادن اکیل عباسی نے نماز ترافی میں ختم قرآن مکمل کیا اس موقع پر سعید احمد عباسی کی طرف سے پورے علاقہ کے لیے افتاری کنجزام بھی کیا گیا جنگا گلی بڑی نکر کے مقام پر سعید احمد عباسی کے بیٹے سعید احمد عباسی نے نماز ترافی میں ختم قرآن مکمل کیا اس موقع پر ختم قرآن کے حوالے سے تقریب مراقب کی گئی جس میں مقام علماء کرام نافخوان شرکت کی علماء کرام نے کہا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن پاک میں ہے ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اسلام اور قلقہ راشتین کے اسوائے حسنہ پر درست دیا بیماروں کے لیے مرہومین کے لیے پاک ملک پاکستان امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی اس موقع پر پورے اہل محلق کے لیے افتار ڈینر کا بھی انتظام کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں سوابی سی بی سی نیوز کے بیورو چیف رنگیز احمد خان کی ریپورٹ کے مطابق ٹوپی قسائیوں کا ہرطال ختم کرنے کا اعلان سرکاری ریٹ آنے تک پانسو پچاس روپے گوش پر روخ کرنے پر قسائی تیار اتمان لویا جرگرے انتظامیہ سے ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بزاروں چھاپوں کا تسلسل جارے رکھنے کی اپیل تفصیلات کے مطابق ٹوپی بزار میں قسائیوں نے از خود گوش کی قیمت بڑھا کر چھے سو پچاس سا سو پچاس پر لے گئے تھے جب انتظامیہ نے سرکاری رخنامت سے زائد قیمت پر فروخ کرنے پر جرمانی کیے تو ہرطال پر چلے گئے اس سلسلے میں اے اے سی ادنان ممتاز خٹک کے دفتر اتمان لویا جرگہ ٹوپی نے مشتر کا اجلاس میں فیصلہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ارخیر انجمن تاجران انجمن قسائی ٹوپی کے ذمہ دار موجود تھے ارخیر انجمن تاجران کاشیف خان جنرل سیکرٹی جہانزیب خان اتمان لویا جرگہ ٹوپی دیسر کے مشران حاجی میر علم خان خان شیر خان ٹوپی میں قسائیوں نے اپنی مانمانی ریٹ مقرر کیا ہے سرکار اپنا نرخنامہ یقینی بنائیں روزانہ کی حساب سے بزار کا جائزہ کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ مقرر کردہ ریٹ پانسو پچاس روپے پر فروغ کو یقینی بنایا جا سکے اس موقع پر مشتر کا علامیہ جاری کیا گیا کہ ٹوپی میں آئندہ بازابتہ سرکاری نرخنامہ مقرر ہونے تک پانسو پچاس روپے فی کلو گوشت قسائی فروغ کریں گے اس موقع پر قسائیوں کے صدر کاشیف خان جہانزیف خان نے دیگر قسائیوں کو ہدایت کی کہ آج سے پانسو پچاس روپے سے زائد پر گوشت فروغ نہ کریں اور ہرطال ختم کر دیں خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سی بی سی نیوز کی ڈیسٹک ریپورٹر محمد الرجل رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق صدر چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری سیالکورٹ عبدالغفور ملیق اور نائب صدر چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری وہاب جہانگیر نے چائلڈ پروٹیکشن اور ویلٹ پیر بیورو سیالکورٹ کا وزید کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر لاوارس بے آسرا بچوں سے ملاقات کی ان کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے دل فتر کے پر بسرد موقع قیامت کے سلسلہ میں بچوں میں ایس کے لیے نئے شوز سوٹ تکیے اور بیٹشیٹ تقسیم کیے ڈسٹرک آفیسل چائلڈ پروٹیکشن بیورو سیالکورٹ فیاس بٹے صدر اور نائب صدر چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ورکنگ چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون اور ادارے کی جانب سے بچوں کو دی جانواری سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی اور بچوں کو اید گیفٹس دینے پر ان کا شکریہ آدھا کیا اب روک کرتے ہیں کراچی کا جہاں سے پی سیڈیوز کے نمائندہ کراچی عثمان پتھان کی ریپورٹ کے مطابق آج کراچی زلہ کے ماری میں دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا جس میں ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو چھوڑیوں سے شدید زخمی کر دیا گیا اور زلہ کے ماری کی پولیس و انتظامیہ خاموش ہیں اور اسکیو ایم پاکستان مصوبہ سندھ کے صدر عبدالنرمان سریمان خیل نے تھانہ پہنچ کر قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا علاقائے بلوڑن کے اختیام پر خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے جہاں پی سی نیوز کے نمائندہ برار یوسف کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباد رشوت فورس سب انسپیکٹر محسین پولیس اسٹیشن منچن آباد کے خلاف ڈی ایس پی آفیس کے سامنے شہریوں کا احتجاج شہریوں نے آئی جی پنجاب اور وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا منچن آباد میں گزشتہ دنوں تاریخ آلونین سے سب انسپیکٹر موسم گھر پر دھاوا بول کر بے گناہ شہری محمد بلال کو زبادستی اٹھا لیا تھا اور پولیس اسٹیشن آ کر چھوڑنے کے لیے تیس ہزار روپے طلب کیے اور دس ہزار روپے فالی رشوت وصول کر لی بقیہ مزید رقم ناملے پر محمد بلال کو حوالات نے بند کر دیا اور ریمان حاصل کر لیا جس کے بارے میں اہلیان شہر اور لوہیکین نے ڈی ایس پی آفیس منچن آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس ظالم رشوت خور سب انسپیکٹر کے خلاف ایکشن لیا جائے اور بے گناہ شہری کے خلاف چھوٹا مقدمہ خارج کیا جائے میڈیا دمائندگان میں بھی موقع پر موجود تھے اور لوہیکین کے مطابق سب انسپیکٹر گلٹی ہے لہذا ڈی پی او بہاول نگر بدنوان کرپٹ اور پولیس اہلکاروں کے خلاف فالی طور پر ایکشن لے تاکہ مظلوم لوہیکین کو انصاف مل سکے ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ